اس بہت سندر پریوک کو بنانے کے لیے آپ کو پلکل سادھارن چیزیں چاہیے دو پلاسفک کی بوتلے، ٹیپ، ربر کا گوند، کینچی اور سٹیف سٹراؤ بوتل کے دونوں ڈھکنوں کی سطروں کے اوپر آپ ربر کا گوند فیوی بانڈ لگائیں دونوں کے اوپر اور دونوں کو بیک ٹو بیک چپکا دیں اس کے بعد میں یہ جو جوڑ ہے اس کو اور ادھت مضبوط بنانے کے لیے اس کو ٹیپ سے چپکا دیں اس کے بعد میں دونوں ڈھکنوں میں کینچی سے دو پلکل چھوپے چھید بنائیں جس سے کی جو فروٹ چوز کی، فروٹی کی سخت سٹراؤ ہوتی ہے وہ اس کے اندر ٹائپ فٹ ہو جائے ان سٹراؤ کی لمبائی لگ بگ پانچ سنٹی میٹر کی ہوگی اور یہاں دیکھئے دونوں سٹراؤ اور ڈھککیں اس کے بعد میں ایک بوتل کے اندر اوپر تک آپ کیروسین بھریں مٹی کا تیل بھریں اور دوسری ویسی بوتل میں اوپر تک پانی بھریں سادھارا نل کا پانی پھر جو کیروسین والی بوتل ہے اس کے اوپر اس ڈبل ڈھککن کو آپ ٹائٹ فٹ کر دیں اور کیروسین والی بوتل کو اُلٹا کر کے نچلے والے ڈھککن کو پانی کی بوتل پر ٹائٹ فٹ کر دیں اب اوپر کیروسین ہوگا اور نیچے پانی ابھی کچھ خاص ہوگا نہیں پر جیسے ہی آپ اس کو اُلٹا کریں گے کیونکہ کیروسین ہلکا ہوتا ہے تو اس کی بوندے دھیرے دھیرے کر کے اوپر پانی کی بوتل میں جائیں گی اور پانی کیونکہ کیروسین سے بھاری ہوتا ہے تو پانی کی بوندے دھیرے دھیرے کر کے نیچے کیروسین کی بوتل میں آئیں گی یہ ایک بہت سندر نظارہ ہے دیکھتے ہی بنے گا دیکھیں اوپر کس طرح سے کیروسین کی بوندے جا رہی ہیں اور ایک ان کا ایک جھاگ جیسا بن رہا ہے بلکل نیلے موٹی جیسے دکھائی دیں گے اور اس کو کچھ سمیں لگے گا کہ نیچے کا کیروسین اوپر جائے گا اوپر کا پانی نیچے آئے گا ابھی دیکھئے یہ بچی اس کا بہت آنم لے رہی ہے اس کھلونے کا آپ چاہیں تو اس کو کھانے کے تیل ککنگ آئل سے بھی کر سکتے ہیں پر یہاں پر آپ کو تھوڑی سی موٹی اسٹروی استعمال کرنے پڑے گی اب دیکھیں جیسے ہی الٹا کرا تو نیچے ککنگ آئل ہے کھانے کا تیل ہے اور اس کی بوندے دھیرے دھیرے کر کے پانی میں اٹھ رہی ہیں اور اوپر سے پانی کی بھاری بوندے دھیرے دھیرے کر کے نیچے آئیں گے دیکھیں یہاں پر یہ تیل کی بوندے اوپر جا رہی ہیں اور یہ پانی کی بوندے نیچے آ رہی ہیں اور آپ کو سنہرہ ایک جھاگ دکھائی سنہرے موٹی دکھائی دیں گے بہت ہی سندر دیکھنے میں لگتا ہے یہ موڈل اور اس کو بنانے کے لیے بلکل سادھارنسی گھر میں ملنے والی چیزوں کا آپ اپیوک کر سکتے ہیں